موسیقی دینگی اور پشار کی باسیوں کا ساتھ کئی برس پرانا ہے محلک مچر نے پہلی بار اس شئر کو انیس سو پینتیس میں نشانہ بین آیا انیس سو اٹھتیس میں دوسری بار یہاں کی باسی اس مرس کی لپیٹ میں آئے انیس سو بہن میں طویل عرص سے بعد ایک بار پہ ڈینگی کی مچروں نے ایک بار پہ شیر گل پر الگار کی موسیقی اور دوزہ سترہ میں ایک بار پہ پشار کے شیروں کو اس مصیبت کا سامنا ہے ڈینگی سے اب تک بارہ عام وات ہو چکی ہے جب کتین ازار نو سو اکتیس افراد اس کی لپیٹ میں آئے ہیں اس وقت ہسپتال میں داہل ڈینگی سے متاثر افراد کی تعداد سات سو بیس ہے جب انگریز یہاں پہ ہوا کرتے تھے چونکہ مچھر مل ایریا پہلاتا ہے تو ان کے لیے بہت زیادہ اہم تھا تو اس میں انہوں نے اس کو ریپورٹ کیا تھا پشاور کیریہ سے اس کے بعد پھر چورانوے میں آیا اس کے علاوہ نہیں آیا کلائمیٹ کا افیکت تو تھوڑا بہت ہم کہہ سکتے لیکن میں کہوں گا کہ کلائمیٹ سے زیادہ جو چیز اس کو متاثر کر رہی ہے وہ ہماری اپنی اکٹیوٹیز ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ محولیاتی تبدیلی بھی ڈینگی کی تیزی سے پیلاو کا ایک بڑا سبب ہے گوشتہ چند سالوں کی دوران پشاور کی فضاء میں نمی کے ترہ سو بڑا ہے اور ایسا موسم ڈینگی کی پیلاو میں اہم کے در ادا کرتا ہے گرم مرتوب علاقے ڈینگی کی افضائش کیلئے انتہائی موضوع ہوتے ہیں ماہیرین کے مطابق پشاور میں ڈینگی کا اثر اکتوبر تک جاری رہنے کا امکان ہے کمرم مرد حیات کے ساتھ مصنط اللہ دنیا نیوز پشاور